مفتی فضل حمدرد اور اس طرح کی جتے بھی نیم رافظی قسم کے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ فاطمہ تلزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باغ نہیں دیا گیا جو ان کی مراث بنتی تھی اور پہ ایک اشکال وہ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خجرے تھے آپ کا پیالہ تھا آپ کی تلوار تھی جب یہ ساری چیزیں بطور مراث کے تقسیم ہو سکتی ہیں تو فاطمہ تلزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر مراث کیوں نہیں دی گئی تو میں آج وہ اشکال بھی دور کر دیتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروں کے حوالے سے یا تلوار کے حوالے سے یا پیالے کے حوالے سے کیا جاتے ہیں اگر وہ لوگ بخاری شریف پڑھ لیتے یا حدیث کی کسی کتاب کو پڑھ لیتے تو ان کا یہ اشکال بھی نہ رہتا لیکن یا تو وہ پڑھنے کے بوجود بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آل سنت والجماعت کی کتابوں میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں لکھی ہوئی اور صادر لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے دو خیقے اندر آ جاتے ہیں دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے باب بات آخی کہ باب ما ذکیر من درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زرعہ کے بیان میں وعصا آپ کا جو عصا تھا یعنی لاتھی تھی وصیفی ہی آپ کی تلوار وقدحی ہی اور آپ کا پیالہ وخاتمی ہی آپ کی انگوٹی یعنی وہ چیزیں جو آپ کی بات آپ کی خلافات جو تھے وہ استعمال کیا کرتے تھے مِمَّا لَمْ تُذْكَرْ قِسْمَتُهُ یعنی یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی جب مراس نہیں تھی تو تقسیم کیسے ہوتی وَمِنْ شَعْرِهِ وَنَالِهِ وَآنِيَتِهِ مِمَّا يَتَبَرَّقُ بِهِ اصحابَهُ اور وہ چیزیں جسے آپ کے جوتے ہوگے آپ کے بال مبارک ہوگے آپ کے برطن ہوگے انہیں صحابہ کرام رجوان اللہ خیر مجموعی بطور تبرک کے استعمال کرتے تھے یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھ لیں وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کچھ حادیثیں لائی ہیں ان میں ایک حادیث سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اب یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ورسا میں نہیں آتے اب یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدی اللہ تعالی جب خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے انس رضی اللہ تعالی کو بحرین کا عامل بنا کر بجا اور یہ خط انہیں دکھا یعنی طویل خط ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی مور لگائی اور مور مبارک میں تین سطریں نقشتی ایک سطر محمد دنسری رسول تسری میں اللہ کنت تھا اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی میراس بنتی ہے جب یہ بھی میراس بنتی ہے تو پھر یہ بطور میراس کے تقسیم کیوں نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اشیاء تھی جیسے ایک حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترکہ چھوڑا تھا اس میں سفید خچر تلوار اور زمین جس کو آپ نے صدقہ کر دی تو بخاری ہی کی روایت ہے تو اب انگوٹھی تو تھی لیکن وہ عام استعمال کی تھی اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے اور یہاں حدیث کا نمبر ہے تین سو انچاس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو بوسیدہ چپل نکال کے دکھائے جن میں دو تسمیں لگے ہوئے تھے تو اس کے بعد پھر ثابت بنانی نے مجھ سے انس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ وہ دون چپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اب یہ انس رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی چادر تھی حادث میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسی چادر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ببارک نکلی ہے اور ایک اور سنت کے ساتھ جو ہے اس میں یہ آتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے جمن کی بنی ہوئی ایک موٹی ازار اور اس طرح کی قصہ جسے لوگ ملبدہ کہتے ہیں ہمیں نکال کر دکھائیں اب یہ بھی انس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھی اور بطور تبرک کی تھی آپ اس سے برکت حاصل کرتے تھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے ایک اور حدیث تین سو اکامن اس میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ جب ٹوٹ گیا تو انہوں نے اس ٹوٹی ہوئی جگہ کو چاندی سے جوڑ دیا اور رابی کہتے ہیں آسم کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ دیکھا بھی اور میں نے اس کے اندر پانی بھی پیا ہے اسی طرح زین العابدین کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی تو مسور بن مخرمہ جب آپ ہو کر بلا سے واپس آئے تو مسور بن مخرمہ ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس تلوار ہے اگر آپ یہ مجھے دے دیں میں اس کو اپنی حفاظت کے اندر رکھوں گا اور اس وقت تک جب تک میری جان نہیں نکل سکتی اس وقت تک کوئی مجھ سے یہ تلوار نہیں لے سکتا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ تھی جس کے بارے میں جان فرماتی ہیں جب آپ کا انتقال وہ تو ایک جہودی کے پاس تھی اب یہ ساری روایات بخاری کے اندر ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراث نہیں ہوتی کیونکہ انبیاء کی جو مراث ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے اور کتاب ہوتی ہے تو آل سنت والجماعت کا یہی مسئلہ ہے کہ انبیاء کی جو مراث ہوتی ہے وہ علوم نبوت ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائے وَلَكَدْ آَتَيْنَا دَعْبُودَ وَسْتُ لَيْمَانِ عِلْمًا اور یا یحیٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ اے یحیٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پر کر لیں تو ان حوالہ جات سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی اور یہ عزواج موتحرات کے گروں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ بوجوت النبی کہ وہ نبی کے گر ہیں بھئی اگر وہ نبی کے گر ہیں تو اللہ نے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر یہ بھی تو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُوجُوتِ كُنَّ کہ وہ اپنے گروں میں اب قرآن نے ان کو اپنا گھر بھی کہا کہ یہ ان کے اپنے گھر تھے تو وَقَرْنَ فِي بُوجُوتِ كُنَّ کہ وہ اپنے گروں کے اندر قرار پکر رہے تو ایک بات ذہن کے اندر رکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معالف ہے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طرح وہ استعمال ہوتا تھا اسی طرح ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دور کے اندر بھی استعمال ہوتا تھا اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دور میں اسی طرح عثمان غنی کے دور میں اسی طرح علی المرتضیٰ کی دور میں اسی طرح عمر بن عبدالعزید کے دور میں اسی طرح حسن حسین کے دور کے اندر یعنی تمام ادوار کے اندر وہ باغ فدق جو تھا یہ جو معالف ہے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا وہ اسی طرح استعمال ہوتا تھا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر عمل کر کے گئے تھے لہذا آپ کی حجر جس حالت میں تھے اسی حالت میں چھوڑے گئے آپ کی جو باقی اشیاء تھے جس طرح تھی وہ اسی حالت کے اندر چھوڑے گئے لہذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراز کچھ لوگوں کو ملی اور کچھ لوگوں کو نہیں ملی